بچی پیدا ہوئی باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے اللہ خوران میں کہتا ہے سورہ نحل میں اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَةِ زَلَّ وَجْهُهُمْ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَزِيم جب پہلے کے زمانے میں کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی اس کا چہرہ جل بھن کر خاک آلودہ ہو کر زلت سے نیچے ہو جاتا شرم ساری سے سر نیچے کر لیتا کسی کو صورت دکھانے کے لائق نہیں رہتا آج بھی چند جاہل خسم کے لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے بیٹی بڑی مصیبت کی چیز ہے بیٹا بہت اچھا اور بہت کامیابی کی ذریعہ ہے کیسا ہے کیسا ہے میرے بھائی بیٹی جیسا کہ حافظہ بتا رہے تھے جب سے پیدا ہوئی خرچہ کرنا پالنا بڑا کرنا شادی میں اٹھا کو دینا پھر شادی کے بعد بھی اس کے ڈلوری کے خرچے دیکھنا مرحل زندگی پر خرچہ 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 بیٹی سے کوئی فائدہ نہیں صرف مال خرچہ کرانا بیٹی پر مال خرچہ کرنا بیٹی مصیبت کی روٹی بیٹا بڑاپے کا کھوٹا ہم نہ بڑاپے میں گرنے دیتا نہیں کھوٹا دے کو سہارا دے دالتا بیٹا کہتو مست سہارا دینے والا کما کما کھلانے والا لاتری ٹکٹ رہ سر کا بیٹا بیٹی پیسے کھانے والی خرچہ کرنے والی بیٹی مصیبت کی روٹی نہیں بیٹی برکت کی روٹی بیٹا بڑاپے کا کھوٹا ہمیں ہر بیٹا اچھا نہیں رہتا سہارا دینے والا نہیں رہتا جو روانے بعد بدل جاتا وہ کھوٹا لے کو تم نہ دیتا جاتے کی نہیں گھر سے باہر ادبل ایسے ہیں لیکن بیٹیوں کو دیکھو ماشاءاللہ مرتے دم تک اپنے ماں باپ کا درد اپنے سینے میں رکھتی بچیاں چاہے کئی سے بھی مالدار گھرانے میں بیٹی کو شادی کرکو دیو تمہیں ہمیں شفون کرکو امی طبیعت کئیسی ہے اببہ کی طبیعت کئیسی ہے کھانا کھائی کی نہیں اچھے ہی کی نہیں تمہیں کیا تمہیں پریشانی ہے کیا بیٹی ماں باپ کا درد مرتے دم تک رکھتی جی بیٹا نہیں کرتا جی ہر بیٹا اچھا نہیں رہتا جی بیٹیوں کی عزت کرو بیٹیوں بائی سے رحمت تھیں بائی سے برکت تھیں اور اتنا ہی نہیں نبی کے زمانے میں ایک صحابی آ کر بولتی اے اللہ کے نبی اللہ مجھے ماف کریں گا کیا ہے کیوں کیا ہوا تمہارے سے بیٹی پیدا ہوتی لیکجہ کو گار ڈالتا بیٹی پیدا ہوتی لیکجہ کو گار ڈالتا میری بیوی کو پتا چلا میرا شوہر ایک نمبر کا ظالم بیٹی کو نہیں جینے دیتا سفر پر گیا ہے تیسرا حمل ہے ڈیلیوری ہوئی بیٹی پیدا ہو گئی میں ڈر گئی میرے مرد آیا معلوم ہوا اسے بھی لیکجہ گار ڈالتا میری بچی کو میری بہن کے گھر کو چھوڑ دا لی اور جب میرا مرد آیا نہیں جی مر کو پیدا ہوئی تھی بچی میں گار ڈالی تمہارا انتظار بہت اچھا کری مری تھی بہت اچھا کری میری بہن کے گھر میں میری بچی پلنے لگی بڑی ہونے لگی یہاں تک کہ وہ میری بچی جب چار سے پانچ سال کے لائق ہو گئی میرے گھر آئی میرے گھر میں کھیلنے لگی اتنی پیاری بچی اتنی پیاری بچی اتنی خوبصورت بچی اس بچی کو دیکھا تو میرے دل میں ارمان آنے لگا کتنی پیاری ہے بچی کس کی بچی ہوں گا اس بچی کو لیا میرے گود میں بٹھایا پیار کرنے لگا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا جب میری بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر کہا جی آپ سے ایک راز میں چھپائی تھی اتنے سال پہلے مر کو بچہ پیدا ہوا لگ جب گاڑ گی میں جو بتائی تھی وہ بات غلط تھی بچی زندہ پیدا ہوئی تھی میری بہن کے گھر میں چھوڑ دی تھی آج جو بچی ہماری موجود ہے میں نے کہا کہا ہے وہ جو تمہارے گود میں بٹھی ہماری بچی جی وہ یہ میری بچی ہاں اے اللہ کی نبی پتہ نہیں اللہ میرا دل کیسا بنایا تھا جتی میان جتا عرمان جتی محبت اب اس بچی پہ میں لٹا رہا تھا جیسے ان کانوں نے سنا کہ یہ بچی میری ہے وہ محبت ایک لمحے میں نفرت میں میرا دل بدل گیا میرے دل میں اس بچی کے لئے نفرت پیدا ہو گئی میں کچھ نہیں بولا حکمت اپنایا ٹھیک ہے بہت اچھا تم نے کیا ٹھیک ہے چلو بچی کو لیں گے بڑا کریں گے پالیں گے میں ایک دن میری بیوی سے کہا اسے ذرا رڑی کر دو میں ذرا گھوما کے لانا چاہتا ہوں خبرستان میں کھڑے کھوڑنے کے پورے چیزیں لگ جا کو رکھ دا لیا تھا میری بچی کو لیا اسی ادھا خبرستان گیا کھڑے کھوڑنے لگا اب میری بچی اببو جان اببو جان بولنے لگی میری بچی کو بازو بٹھا میری بچی اپنے نھنے نھنے ہاتھاں سے میرے کپڑوں کو پوستی تھی بولتی تھی اببو یہ مٹی آپ کے کپڑوں کو گندہ کر رہی ہے اببو جان یہاں تک کہ کھڑا تیار ہوا ان ظالم ہاتھوں سے میری بچی کو اٹھایا کھڑے میں پٹک دیا اور مٹی لے کر اس کے مو پر مارنے لگا میری بچی کہتی ہے اببو جان یہ کیوں کیا کر رہے ہو کیوں مجھے یہاں گاڑ رہے ہو کیوں مجھے یہاں تم گاڑ رہے ہو میرے کھانوں نے میری آنکھوں نے جو دیکھ رہا تھا رتی برابر بھی رحم نہیں کیا میرے دل میں اس کے لئے ذرہ برابر شفقت نہیں آیا میں اس بچی کو اندر ڈھکیلتا گیا مٹی مارتا گیا اے اللہ کے نبی آج بھی میری وہ بچی کی صدائیں میرے کھان میں گھنستی ہیں میری بچی دم توڑتے وقت خبر میں اسے دفن کرتے وقت اس کے زبان سے ایک جمعہ نکل رہا تھا ابو جان ابو جان ابو جان یہ جملہ سن کر بھی میں اسے گھاڑ کر دفن کر کے زمین میں دبا کر میں آ گیا کیا اللہ مجھے معاف کرتا یہ واقعہ وہ صحابی جب پیش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطر رو پڑے نبی بہت زیادہ غم صدا ہو گئے نبی کے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے نبی علیہ السلام نے کہا ان الاسلام ما کانا یہدیون ان الاسلام یہدینو ما کانا خبلہ اسلام اپنے سے پہلے ماں خبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا جب بھی میں تمہیں دیکھوں گا وہ معصوم بچی مجھے یاد آ جائے گی تم کوشش یہ کرنا کہ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا میرے بھائیو وہ زمانے میں لوگاں پیدائش کے بعد معلوم ہوتا تھا لگجا کو گارتے تھے آج کے زمانے کے بھی چند نال آیخہ ہیں ایک نمبر کے ظالمہ ہیں ایک نمبر کے خاتلہ ہیں کون ہیں اس زمانے میں پیدائش کے بعد معلوم ہوتا تھا آج کمپیوٹر آ گیا اسکیننگ آ گیا آلٹرا ساؤنڈ آ گیا یہ تمام چیزوں سے بچے کا سیکشویل معلوم کر لیتی لڑکا پیدا ہو رہا ہے کہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے حالانکہ حکومت کی جانب سے یہ بتانا بچے کا سیکشویل بتانا یہ جرم ہے بوجود اس کے کہ زرے حرام خور ڈاکٹر آ پیسے لے لے کوئی بتا دالتی تمہارے بچی کے پیٹ میں تمہاری بہو کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے جیسے ہی معلوم ہوتا لڑکی ہے بہو بہو کی خبر ساث سنتی ساث بول لاتی ہمارے گھر میں پہلے پوتراج آنا سو بیٹی نہیں آنا پوتری میں نہیں لیتی اگر پوتری پیدا ہوئی میں اسے نہیں اپنا تھی تو بھی نہیں آنا تیرا بچی بھی نہیں آنا ارے اس کے ہاتھ میں ہے کیا جیے اس بچی کے ہاتھ میں ہے کیا لڑکا بنانا لڑکی بنانا اس کے ہاتھ میں ہے کیا اللہ کے ہاتھ میں ہے جی اللہ بولتا ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بانچ بنا دیتے ہیں اللہ کے اختیار میں جی اللہ اولاد دیرا نا اس کا شکریہ ادا کرنا جا کر دیکھو ان لوگوں کو دنیا کی دولت ہے کروڑوں کی آستی ہے اولاد کی دولت نہیں ساری دنیا ان کے لئے دولت رہ کر بھی ویران